دس ربیو سانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے وصال کا دن ہے اور اس کو عمومی طور پر بڑی گیاروی شریف کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے حضرت غوث عظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تصوف میں طریقت میں علم میں زود و اخلاص میں تقوی و ورہ میں بہت بڑا نام ہے اور آپ نے جو احیاء دین کا فریضہ سر انجام دیا تو اس وجہ سے آپ کو مہید دین بھی کہا جاتا ہے کہ دین کی مردہ قدروں کو آپ نے زندگی بخشی بغداد جب انتہائی پاسمانگی کی صورتحال میں تھا اور کوئی کہتا نہیں تھا کہ یہاں دوبارہ بھی اسلام کی نحضت ہوگی تو حضرت شیخ نے اپنے حلقہ ذکر کے ذریعے سے لوگوں کے قلوب کی تطہیر کی اور اسلام کی تبلیغ کی ملالکاری نے نسحت الخاطر الفاتر فی مناقب شیخ عبدالقادر کے اندر لکھا ہے کہ حضرت غوث عظم کی جو مجلس ہوتی اس میں ستر ستر ہزار لوگوں کا اجتماع ہوتا تھا اور خود فرماتے ہیں کہ میں ایک دن میں چار ہزار لوگوں کو واصل بلہ کرتا ہوں تو حضرت غوث عظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک تو کرامات کا باب ہے اور ایک آپ کا کٹھن زندگی کا سفر ہے گھر سے لے کر کے بچپن سے لے کر کے حصول تعلیم اور بات کی مشکل مراحل ہیں اور ایک ہیں آپ کی تعلیمات جو آپ کی تصانیف کے ذریعے سے ہمارے تک پہنچی ہیں تو حضرت غوث عظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ اللہ نے آپ کو وہ کمال دیئے کسی نے کہا غوث عظم درمیانِ اولیاء چو محمد درمیانِ انبیاء جس طرح حضور نبیوں میں ممتاز ہیں غوث عظم ولیوں میں ممتاز ہیں تو آپ کی تعلیمات ہمارے لئے روشن زندگی کی زمانت ہیں تصوف میں آپ کا قول قولِ موتبر اور حرفِ آخر ہے تو آج دورِ موجود میں ہمیں آپ کی تعلیمات کو اختیار کر کے تصوف کے نظم کو اس پہ استوار کرنے کی ضرورت ہے تو حضرتِ سیدنا غوث عظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمارے لئے جو لاحای عمل دیا وہ ہمارے لئے خضر راہ ہے تو بہت سارے امور میں آپ کی تعلیمات بہت واضح ہیں دورِ موجود کے اندر آج ہر ایک کو یہ شوق چڑھ جاتا ہے کہ وہ مسندِ مشیخیت کے اوپر بیٹھے اور لوگوں کی عقیدتوں کو سمیٹھے اور یہاں ایسے ایسے شخص بھی مسند نشین ہیں جنہیں دین کی مبادیات سے بھی آگہی نہیں ہے میں ذاتی طور پہ کئی ایسے لوگوں کو جانتا ہوں کہ جو دین کے بنیادی مسائل سے بھی آگہ نہیں ہیں ضروریات دین کے عالم بھی نہیں ہیں تفصیلات تو بعد کی بات ہیں ضروریات دین کے بھی عالم نہیں ہیں تو وہ بھی مسندِ مشیخیت کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں تو یہ بڑی بڑی عالی نصب گدیوں کے سجادہ نشینوں کا بھی حال مارا یہ ہے تو پھر اس کے بعد پھر جو خلاف نے بانٹی گئے یہ ریوڑیوں کی طرح اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ مایار طریقت جو ہے وہ ختم ہو گیا اور ہر لئی میں رازدار دین شدے اقبال نے کہا کہ ہر لئیم قسم کا شخص بھی دین کا رازدان بن گیا بیٹھ گیا کسی شخص کو رہبر دل بنانا ہے تو پھر اتنی جلدی تو دل کا سودا نہیں کر دینا چاہیے اس کو ہر طرح سے پرکھنا چاہیے اور غورت تدبر کرنا چاہیے اور اس میں وہ شرائط جو ہمارے مشایخ نے ہمارے بزرگوں نے رکھی ہیں بدرجہ اتم نہ سہی لیکن اس کا اکثر سایہ ضرور دکھائی رہے ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں حضور سیدنا غوثِ عظم رضی اللہ تعالیٰ انہو کی روح کا فیضان ہمیں نصیب فرمائے اور اپنا خاص کرم فضل ہم سب کے شامل حال فرمائے اب تذکر آیا حضرت ابراہیم کا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ اللہ کے سچے نبی تھے انہوں نے چچا سے کہا کہ اے چچا ایسوں کو کیوں پوچھتا ہے جو نہ دیکھ سکتے ہیں نہ کچھ سن سکتے ہیں اور نہ کچھ تیرے کام آ سکتے ہیں مختلف اقسام کے بھت جن کو یہ لوگ پوچھتے تھے اور نمرود کی جھوٹی بادشاہی کا ناکوس بجتا تھا حضرت خلیل اللہ نے اپنے چچا کو سمجھایا کہ میرے پاس ہدایت کا چراغ ہے روشنی ہے آپ کے پاس نہیں ہے میرے پیسے چلو گے تو منزل ہدایت ملے گی ورنہ شیطان تمہیں بھٹکا دے گا تو چچا نے بات سننے کی بجائے قبول کرنے کی بجائے ہدایت لینے کی بجائے الٹا کہا کہ اے ابراہیم تم میرے خداوں سے مو پھیرتے ہو اور اگر تم میرے خداوں سے مو پھیرنے کا عمل جاری رکھا اور اس رویے سے اور طرز عمل سے باز نہ آئے تو میں تم پر پتھراو کروں گا اور ایک زمانہ دراست تک تم سے لا تعلق ہو جاؤں گا کہا بس تجھے سلام ہے یہ سلام مطارقت اچھا بابا سلام اس کا مطلب یہ ترچھوڑنے کا سلام حضرت خلیل اللہ نے کہا اپنے چچا کو کہ میں نے حجت پوری کر لی میں نے تمہیں بتا دیا لیکن تم سننے کو عمادہ نہیں اچھا پھر تجھے سلام حضرت عبراہیم علیہ السلام ان سے الگ ہو گئے یہ سارے لمبی کہانی ہے پھر بتوں کو توڑا اور پھر بڑا بت جو تھا اس کو چھوڑ کر کلھارا اس کے کنتے پہ رکھ دیا اور پھر قوم جب ملہ دیکھ کے واپس آئی تو یہ منظر انہیں دیکھا تو پھر کہا کہ یہ عبراہیم کا ہی کیا دھرا ہے پھر عبراہیم کو بھرے دربار میں بلایا گیا اے عبراہیم ہمارے ان بتوں کے ساتھ یہ سلوک تم نے کیا ہے حضرت عبراہیم نے کہا ان کے بڑھے نہیں کیا ہوگا اصلہ اس سے برامر ہوا ہے تو پھر کہا اچھا چلو ان سے پوچھ لو کہ تمہارے ساتھ یہ سلوک اس نے کیا ہے تو وہ اپنے سروں کو قرآن بتاتے ہیں اپنے گھٹروں کے درمیان ڈال لیتے ہیں اور پھر لجاجت برے لہجے میں بولے عبراہیم تو جانتا ہے یہ بولتے نہیں عبراہیم اسی موقع کی تلاش میں اللہ کا پیغمبر کھڑا ہو گیا اور پھر ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے حضرت خلیل نے کلام کیا افل لکم والے ما تابدون من دون اللہ افلاتاکلون افسوس ہے تمہارے اوپر ان پر جن کو تم اللہ کے علاوہ پوچھتے ہو تمہاری کھوپڑی میں دماغ نہیں ہے جب عبراہیم کا باتوں میں جواب نہ دے سکے علمی مقالمہ نہ کر سکے تو پھر انہوں نے کہا اچھا کچھ کرنا چاہتے ہو تو اس کو آگ میں جلاو اس کی زبان ایسے تو بند نہیں ہوگی آگ جلاو تم حکمران ہو تمہارے پاس تخت و تاج ہے تم جو چاہو کرو عدالت تمہاری کچھریاں تمہاری وکیل تمہارے فیصلے تمہارے چیخہ جلا دی گئی پھر جلتی ہوئی آگ کے شولوں میں حضرت خلیل اللہ کو پھینک دیا جاتا ہے ادھر سے فرمان شاہی نازل ہوتا ہے اے آگ میرے ابراہیم پہ سلامتی کی ٹھنڈی ہو جا اتنی زیادہ ٹھنڈی بھی نہ ہونا کہ میرے خلیل کو سردی لگنے لگ جائے چالیس دن تک آگ بھڑتی رکھیں آگ کے شولے جب نیچے ہوئے اور آگ بجی حضرت خلیل اللہ یوں انگاروں پر چلتے آئے جس طرح کوئی نازلین پھولوں پہ چلتا ہے فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شما کیا بجے جسے روشن خدا کرے آج صدیان گزرنے کے بعد ان کے قصیدیں ہیں ان کا ذکر ہے حضرت ابراہیم جد الانبیاء کہلائے نبیوں کے پیغمبروں کے باپ کہلائے کائنات نے ایسا خوش نصیب باپ نہیں دیکھا ہوگا کہ حضرت ابراہیم کا ایک بیٹا قابط اللہ کا امام ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام اور دوسرا بیٹا بیت المقدس کا امام ہے تو یہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام جن کے تذکروں کی خوشبو پھیلی ہے پاک لوگوں کا تذکرہ کیوں کیا جاتا ہے نیک لوگوں کا تذکرہ کیوں کیا جاتا ہے تاکہ ان کی صیرت کو اختیار کرنے کا جذبہ پیدا ہو اللہ تعالیٰ نے ہمیں سیکھنے کے لیے کتاب اللہ میں بہت کچھ دیا زندگی کی جو ساتھیں اللہ نے ہمیں دی ہیں اللہ ان گھڑیوں کو اپنی یاد میں گزارنے کی توفیق دے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین جو گھڑیاں میسر ہیں مالک تیرے دین کے لیے واقف ہوں ہم جیئے تو تیرے لیے مریں تو تیرے دین کے لیے اور آخری سانس تک تیرے رسول کے وفادار رہے ہیں یہ تھوڑی زندگی جو تو نے ہمیں وضیعت کی ہے اس کو اپنی یاد میں اپنے ذکر میں اپنی محبت میں بسر کرنے کی توفیق دے